سی این بی سی آواز ہے بجان کا بادشاہ جسے آپ نے بنایا ہے اپنی نمبر ون چوائس مارکٹ کی سب سے دمدار آواز سی این بی سی آواز دیش کا سب سے بھروسی مند ہنڈی بزنس نیوز چینل سی این بی سی آواز ہی ہے دیش کی بلند آواز آج آئے تاجہ ٹی آئر پی آنکھڑوں سے پھر ثابت ہو گیا ہے باون پوائنٹ چار پرشنڈ کے ساتھ سی این بی سی آواز ہے دیش کا نمبر ون ہنڈی بزنس چینل مارکٹ آرز کے دوران آواز کا مارکٹ شیئر ستاون پوائنٹ تین پرشنٹ ہے بات کریں میگا سی ٹی ایس کی تو یہاں سرسٹ پوائنٹ سات پرشنڈ مارکٹ شیئر کے ساتھ آواز کا ڈنگ کا بجھ رہا ہے پیار اور بھروسے کے لیے دیشوں کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کے بھینا نہیں ہو سکتا تھا اور اس مارکے بھروسے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مینجنگ ایٹر سنگل بھی موجود ہیں تو انوجہ نمبر کی بات ہے بھروسہ تو ہمیشہ صحیح ہے اور آخرے تھوڑے سے فیر بدل میں ضرور آئے ہیں لیکن نمبر ون قاعدان واپس حاصل ہوا سمیت سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ نے کہی نمبر آتے جاتے رہتے ہیں بھروسے کی بات ہم ہیں دیش کا سب سے بھروسے من بزنس چینل اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہے اور میں تو پچھلے چھے مہینے میں اتنا ٹراول کیا کروس انڈیا اور جو مجھے فیڈبیک ملا ہے جو مجھے پیار ملا ہے درشکوں سے جو ایک صبح صبح اٹھ کر جو صبح سات بجے سے ایک سین بیسی آواز لوگوں کے ہاں چلتا ہے اور جو ایک ترسٹ فیکٹر ہوتا ہے بلائنڈلی جو ایک ترسٹ فیکٹر آج کی ریٹ میں ایک بلائنڈ ترسٹ فیکٹر جو ہے سین بیسی آواز پر یہ ریٹنگز وہی ریفلیکٹ کر رہی ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ ریٹنگز آئی آئی تھی تب میں نے یہ بات کی تھی کہ اب ہم نمبر وان ہیں اکراؤس انڈیا اکراؤس سٹیز اکراؤس ٹائم بینڈ اب ہم نمبر وان ہیں میکا سٹیز میں تھا ہم کافی ٹائم سے نمبر وان تھے اکراؤس انڈیا اور پورے ٹائم بینڈز میں اور اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ باگ کا اوفیشل دیٹا ہے باگ کا یہ اوفیشل دیٹا ہے اور اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اوفیشل نمبر ہے یہ ہم نمبر وان ہیں اور اکراؤس ٹائم بینڈز اور سارے کے سارے جو امپورنٹ ٹائم بینڈز ہیں اس میں بھی ہم نمبر وان ہیں اکراؤس مارکٹ اوپننگ چاہے آٹھ سے نو بجے کا ٹائم ہو ساتھ سے آٹھ کا ٹائم ہو دو سے تین کا ٹائم ہو جو پرائیم بینٹس ہیں اس میں بھی ہم نمبر ون ہیں تو درشکو کا بہت بہت شکریہ اور ایک چیز میں کہوں گا کہ اب ہم نا ہمارا جو ایک پرن ہے کہ یہاں سے خریدیبیلیٹی کو بنا کر رکھنا ہے میں دیکھیں نمبرز جیسے کہتا ہے آپ کو اپنا کام کرنا ہے باقی کا بھگوان کے اوپر چھوڑ دیجئے کرم کرتے رہیے ہم اپنا بس کام کریں گے اور باقی نمبرز آپ لوگوں کا پیار رہا تو نمبرز نہ صرف یہ رہیں گے بلکہ اس سے بھی آگے نمبر بڑھیں گے ہمارے تو اس کے لئے آپ سب کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ آپ سب سے اوپر آپ ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارا پینل جس نے ہماری اتنی مدد کی اور ہمارے باقی گیس کوپریٹ گیس جو ہمارے چینل پر رہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جو کیامرہ کے آگے کیامرہ کے پیچھے سب لوگ جو اس چینل کو نمبر ون بنانے میں لگے ہوئے آپ سبی کا ایک بار بہت بہت شکریہ تو خالی یہی نہیں اگر آپ لوگ نے کبھی گوھر کیا ہو تو صبح سے ہماری پوری ٹیم لگ جاتی ہے سوشل میڈیا پر بھی الگ الگ بریکٹس الگ الگ چاہے ٹوٹر ہو چاہے ایکس جیسے کہتے ہیں فیس بک ہو یوٹیوب ہو انسٹاگرام ہو آپ انوچ کی ریل آپ کو دیکھے گی صبح سے شروع ہو جاتے ہیں دوپہر تک ریلز تو جو جب ہم آن ایر نہیں ہیں تب ہم وہ کام میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کرنا ہے سو خالی اسی چیز کی وجہ سے یہ نہیں ہوا ہے وہ سب کا بہت ایمپورٹنٹ یوگدان ہے سو میں چاہے ٹوٹر ہو چاہے انسٹاگرام ہو چاہے یوٹیوب ہو تینوں بڑے پلاٹفارم پر CNBC آواز کے سب سے زیادہ فولوورز ہیں ایک لاؤنہ بزنس چینل ایکزاکل تو یہ مطلب کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے تو چاہے آپ ڈیجیٹل اٹھا کے دیکھ لیجے چاہے آپ ڈیجیٹل اٹھا کے دیکھ لیجے CNBC آواز نمبر وان ہے اور ہمارے یہاں پر ایک ٹیم ایفرٹ ہے اس کا ایک کلیر ایمپریکٹ آپ کو دیکھتا ہے میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک ٹیم میں جو سٹرنٹ ہوتی ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور جیسے کہتا ہے کہ کیاپٹن is as good as team تو میری ایک خوش قسمتی ہے کہ میں اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں اور یہ میرے لئے ایک سو بھاگے کی بات ہے اور باقی خیر درشوں کا پیار رہا تو ہم اس چینل کو اور بھی انچائیوں تک لے کر جائیں تو ہر میڈیم ہر مادھیم ہر طریقے سے کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر کنٹین ٹائم لی آپ تک پہنچائیں گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اکثر بیچ بیچ میں ٹھیک ہے گلتیوں سے سیکھتے ہیں اور بیٹر کرتے ہیں اسے اور صدھارتے ہیں یہ ہمارے بیورز کی ایک اور اچھی چیز ہے سمیت کہ اگر ہم سے گلتیاں ہوتی بھی ہیں ان کو یہ چیز پتائے کہ گلتی ہوئی ہے جان بوچ کے کچھ گلت نہیں ہوا ہے فرق ہے اس میں ٹھیک ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ جان بوچ کے کچھ چیز گلت ہو ایک ہوتا ہے کہ آپ سے جنمنلی گلتی ہوئی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری کچھ کال صحیح نہیں ہوئی جس کی وجہ سے شاید درشکو کا لاؤس بھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کانفرنس بھی رہا ہے اس کے باوجود اگلے دن پھر وہ ہماری کال پر یہ ایک تو درشکو کا دل بڑا ہے ایک ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری نیت ساف ہے اور ہماری کوشش ساف ہے یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے تو گلتی تو بازار ہوتی رہتی ہے بازار سے زیادہ صحیح تو کوئی ہوئی نہیں سکتا لیکن ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور بیٹر پروگرامنگ کی اور بیٹر کنٹنٹ ڈیلیور کرنے کی آپ کے فیڈبیک سمیں سمیں پر لیتے رہتے ہیں کالر شوز میں ہم کو آپ کو فیڈبیک آتے رہتے ہیں آگے بھی آپ کے کوئی فیڈبیک کو آپ ہمیں دیجئے اور بہتر کریں گے ہر دن اور بہتر ہونے کی کوشش ہماری جاری رہتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے یہ نمبر بڑھ رہا ہے اور بیٹر ہو رہا ہے اور آگے چل کے نمبر وہاں تک آ جائے گا جہاں تک جا سکتا ہے میکسیمام تو کوشش کریں گے اس کو اور بہتر بنانے کی اور ہر بار کی طرح آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمیں سر آنے کے لیے ہمیں فیڈبیک دیتے رہنے کے لیے اور ہمیں بیٹر کرتے رہنے کے لیے تو آگے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اس کی امید ہمیں رہے گی بہت بہت شکریہ آنو جاپ کا بھی اور سبھی درشکوں کا بھی ساری ٹیم کا بھی ہمارے ساتھ اس مقام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہو اور اب بات کر لیتے ہیں مارکٹس کے اوپر بھی جہاں پر آج بازار رینج باؤنڈ ہے لیکن ایک بڑھے ریکاوری ہے آج اچھا دن ہے انفیکٹ گولڈ ریکارڈ پر ریٹنگز کا نمبر آپ دیکھی رہے ہیں مارکٹ ریکارڈ پر تو یہ اچھا دن آج سیلیبریٹ کر رہا ہے بازار چھتیس سینتیس انکو کی بڑھت ابھی بھی دیکھنے کو ملے ایک اچھی ریکاوری لور لیول سے مارکٹ نے دکھائی بھی ہے نہ کھیول فرنٹ لین انڈیکس پہ بلکہ میٹ کیپ سمال کیپ کا نمبر بھی تھوڑا سے امپروو ہوئے لور لیول سے ایڈوانس ڈکلائن کا نمبر بھی پہلے سے کہیں زیادہ بیٹر ہے تیرہ سو چودہ سو شیئر ایسے ہیں جو کہ ابھی ایڈوانس سے سیٹ پہنچ گئے ہیں جو کہ تھوڑی اے پہلے ہزار گیارہ سو کے آس پاس تھے تو ڈیڑھ دو سو شیئر وہاں پر اور امپروو ہوئے ہیں ڈکلائنس کا نمبر تھوڑا سے گرتا ہو دکھائی پڑا تو ایڈوانس ڈکلائن کی حساب سے ایڈوانس اب چودہ سو کے طرف جا رہا اور ڈکلائن نو سو چیہ سیٹ کے آس پاس پہنس تھا وہ دکھائی پڑ رہا ہے بازارے باتچیت کرتے ہیں اینجل ون کے اوشو کرشن نمائے ساتھ موجود آج باتچیت کرنے کے لئے اوشو نمشکار سواغت اپنے خرکرم میں پہلے تو مارکٹس پہ آپ کا ایک ویو چاہوں گا کہ بازار میں سٹرنٹھ ہے تو اس لئے آج نیا ہائی بنا پھر تھوڑی پروفیٹ ٹکیں گا لیکن لوگر لیو سے واپس رکاوری آرے مارکٹس میں آپ کیسے ریڈ کر رہے ہو مارکٹس کو کیا کریں ابھی سب سے پہلے دھنے واد آپ کو نمبر ون چینل کے لئے مجھے اپنے کارکرم میں بلانے کے لئے اگر ہم نفٹی کی بات کریں نفٹی میں آج جیسے اوپننگ میں دکھایا تھا ایک فریش لائف ٹائم ہائی پر اوپن ہوا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹینٹیٹیو آیا تھا ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو نیچے اس طرح پر سلپ کیا تھا 22,500 کا جو مین رزشٹنس ہے اس کے پاس ابھی بھی تھوڑا ہیزیٹنٹ ہے مارکٹ بٹ آج ویکلی ایکسپائری ہے سو تھوڑا ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ سے مارکٹ سیم لیولز پہ 22,500 کے آج پاس تھوڑا ٹینٹیٹیو رہ سکتا ہے بٹ آنے والے دن میں آبیسلی انڈر ٹون کافی بولیش ہے یہاں سے مارکٹ کا ان ایکسپیکٹڈ رہے گا کہ آنے والے ایک سے دو دن میں 22,500 کے اوپر کافی ڈیسائیسیف مینر میں نفٹی جاتے ہوئے دکھائی دے اس کا جو مین بہت اچھے اس کو لیولز پہ لائیا ہے وہ بینک نفٹی کا کافی شٹرانگ سپورٹ ہے بیکار بینک نفٹی میں اگر بتا رہا ہوں تو نیر ایباٹ کافی شٹرانگ گیپ اپ کے ساتھ کلا ہے ہائیر لیولز پہ سسٹین کر رہا ہے 48,000 کے آس پاس سپورٹ پہ سو ایکسپیکٹیڈ رہے گا کہ آنے والے دن میں بینک نفٹی آؤٹ پرفارم کر سکتا ہے نفٹی کو سو اوورال ٹرینڈ کافی بلیش ہے انڈر ٹون کافی اچھا ہے مٹ کیاپ سمال کیاپس میں بھی کافی اچھی رجحان دیکھنے کو مل لیکے اوشو کیا کرے گی کہ 47,500 جو کروشیل لیول تھا اس کی اوپر دو نفٹی بینک ہے او فرم ہے 48,000 کے آس پاس کام کاج کر رہا ہے یہاں کیا کریں ابھی بھی بینک نفٹی میں بولیش ڈیو ہے یہاں پہ بھی ایک بائی کا ریکمینڈیشن بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بینک نفٹی میں سیم لیولز پہ 47,800 سپورٹ کافی شٹرونگ ریزیسٹنس تھا اور اس کے اوپر سسٹین کر رہا ہے سو کرنٹ لیولز پہ بھی بائی کر کے چل سکتے ہیں 47,700 کا سٹاپ لاز مینٹین کریں سپورٹ پہ اور آج ایک فالو اپ دے میں ایکسپیکٹیڈ رہے گا کہ 48,200 اور 48,400 کے لیولز ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے اوکے تو 48,200 48,100 کے آس پاس کے لیولز یہاں پر شاید آتے وقت دکھائی پڑ سکتے ہیں اس لئے آپ لانگ سائیڈ پہ رہیں گے نفٹی بینک کے اندر بھی اب نفٹی بینک کیونکہ آج دے ہائی پر ہے تو نفٹی بینک کا سب سے بڑا جو کنٹینڈر ہے وہ ہے HDFC بینک پورے بازار کا فوکس آہ HDFC بینک پر ہے دراصل بینک نے شاندار تیماہی اپ ڈیٹ جاری کیا ہے اور اس پر باچیت کلتے ہیں یتنے باستان موجود بھی ہیں تو یتنے Q4 اپ ڈیٹ آیا HDFC بینک کا اور واپس HDFC بینک پر افتار آگئی دے ہائی کیا سپاس ہے کیا وجہ ہے کیسے رہے اپ ڈیٹ تو جہاں تک کی HDFC بینک کا سوال ہے بہت ہی شاندار Q4 کا اپ ڈیٹ دکھائے پڑ رہا ہے بجار کو پچھلے ایک دو کورٹر سے ڈیپوزٹ گروت پہ کافی کنسرنز تھے اور وہ کنسرنز جو تھے وہ Q4 میں کم ہوتے ہوئے نظر پڑے ہیں جہاں تک کی ڈیپوزٹ گروت کا سوال ہے لگ بک ساڑھے سات پرسنٹ کی بڑھت آپ کو سیکوینچل بیسیس پہ آتیوی دکھائی دی ہے اور ڈیپوزٹ اب 23.8 لاکھ کروڑ کے آس پاس پہنچتے ہو نظر پڑے ہیں ایڈوانسی گروت بھی لگ بک دو پرسنٹ کے آس پاس دیکھی گئی ہے سیکوینچل بیسیس پہ اوبیسلی کاسا ڈیپوزٹ کی بات کرے تو لگ بک 9 پرسنٹ کی گروت کاسا ریشیو میں بھی بڑھت آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کوارٹر آن کوارٹر بیسیس پہ اور کریڈٹ ڈیپوزٹ ریشیو بھی جو بڑھا ہوا تھا یہاں کٹوٹی آتی ہو نظر پڑی ہے 111.5 پرسنٹ تھا پچھلے کوارٹر اور اس کوارٹر لگ بک 105 پرسنٹ کے آس پاس آتا وہ نظر پڑا ہے تو جو کنسرنس سے سی ڈی آر ریشیو کو لے کے بھی وہ بھی کم ہوتے ہوئے نظر پڑ رہے ہیں HDFC بینک کا Q4 کا شاندار اپ ڈیٹ اگر سمرائز کر لیں تو گھرے رو ریٹیل ڈیپوزٹ گروت اچھی رہی ہے ریٹیل ایڈوانسز میں لگ بک 3% کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے کمرشل اور ریورل بینکنگ میں لگ بک 4% کی گروت ہے اور دوسرے ہولسل لون میں آپ کو گراؤوٹ دکھائی پڑ رہے تو کلیر فوکس آپ کو وہ ریٹیل اور ہولسل لونز میں آتا ہوا نظر پڑ رہا ہے تو ایک بڑھیا update اور اس بڑھیا update کا impact is HDFC بینک day high کے آس پاس کام کاج کر رہا ہے اوشو آپ کیسے ڈیڈ کر رہے HDFC بینک کو HDFC بینک میں کافی شرونگ مومنٹم ہے بات ابھی اگر ہم دیکھیں تو اپنے bearish جو gap ہے اس کے پاس trade کر رہے تو 1530 کے آس پاس تھوڑا resistance دکھا سکتا ہے بات آنے والے دن میں یہاں سے ایک شٹرونگ اپروف دیکھنے کو ملے گا immediate basis پہ 1500 کا بہت شٹرونگ سپورٹ ہے پہلا resistance 1535 کے آس پاس جیسے یہ بریک کرے گا تو پٹینشل ٹاگٹ 1555 1560 جو 200 day SMA کا main resistance ہے تو gradual approach ہے bullish approach ہے gradual upside movement ہے بہت زیادہ agressiv نہیں ہے اس counter پہ بہت گراجوال یہاں سے higher trend میں یہ counter move کرتے ہوئے دکھائی دے سکتا ہے اوشو ساتھی ساتھ آپ کی میں individual پکس لینا بھول گیا تھا تو آپ کی طرف پکس ہے وہ کون سی ہیں سب سے پہلا پک ہے دیپک نائٹ رائٹ دیپک نائٹ رائٹ میں دیکھیں تو پچھلے تین دنوں میں کافی شٹرونگ مومنٹم آیا ہے 200 کے اوپر کافی شٹرونگ سسٹین کر رہا ہے سو 20 22 25 کے آس پاس سپار پہ رہے ہیں سو کرنٹ لیولز پہ بائی کرنے کی صلاح ہے نیچے 21 80 کا سٹاپ لاؤس مینٹین کریں ہائیر لیولز پہ نیر ایباوٹ بائیس اور ستر کے ٹارگٹ سمیں دیکھنے کو مل جائیں گے سیکنڈ کاؤنٹر ہے کو فورج کو فورج بہت شٹرونگ ریویرسل کا ٹرینڈ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اپنے 200 day SMA سے ٹرن اراؤن ہو رہا ہے کاؤنٹر جو کی اوپر سول تیری تیری بھی تھا تو اوپر آل کافی شٹرونگ ریویرسل کا سگنل دکھا رہا ہے کرنٹ لیولز پہ اکیمیل کرنے کی صلاح رہے گی 58 ہنڈر اور ایک ریکاوری کے بار ڈی آس پاس یہ بھی پہنچ رہا ہے ٹی سو کیسے ریڈ کریں ٹی س میں جو پہلا ریزیسٹنس کے طور پر دیکھنے کو ملے گا وہ 4000 کا سائکولوجکل لیول ہے جہاں پہ رائٹرز کافی زیادہ active رہیں گے پہ چار ہزار کے اوپر نکلتے کاؤنٹر میں near about 50 سے 60 پوائنٹ کا upside movement دیکھنے کو ملے گا تو 100 DEMA سے ایک reversal کا signal دکھا رہے ہیں ابھی IT space میں تھوڑا traction بھی آیا ہے تو expected رہے گا کہ یہاں سے ایک اچھا move دیکھنے کو ملے گا 4050 سے 60 کا پہلا دیمارٹ ابھی کو فورز کی بات ہوئی HDFC بانک کی بات ہوئی ان سب پہ تو brokerage note تھا ہی آج دیمارٹ پہ بھی brokerage note آیا اور خاص تاس ان کرتا ہے counter بکوز پچھلے تین ویک سے کافی شٹرون مومنٹم ہے تو ایکسپیکٹی رہے گا کہ پوڑا بریدر لے 4600 کے پاس but 4630 کے اگر یہ sustain کرتا ہے تو یہاں سے اچھی recovery اچھی movement اس counter میں دیکھنے کو مل سکتی ہے 5,000 کا ٹارگٹ ہمیں دیمارٹ میں دیکھنے کو مل جائیں تو 5000 تک ٹارگٹ شیئر ڈیمارٹ میں آتے ہو دکھائی پڑے 4623 کے آس پاس ابھی ایک کام کاج کر رہا ہے بریک وقت ہو جسے آپ نے بنایا ہے اپنی نمبر ون چوئس مارکٹ کی سب سے دمدار آواز cnpc آواز تیش کا سب سے بھروسی مند ہندی بزنس نیوز چینل آپ دیکھ رہیں میٹ کے منطرہ اور مارکٹ کے اندر ریکووری ہے اور ریکووری دھیرے دھیرے برفتار بڑھا رہی ہے انفیٹ نیوز بھی آئی او فنڈ ریزنگ کو لے دوسرا ایو بینک قریب قریب تین پرشن دونوں اوپر ہیں ان دونوں کیسے آپ ریٹ کر رہے ہو سب سے پہلے ویدانتا کی بات کروں تو ویدانتا میں کافی شٹرم بریک آؤٹ آیا ہے 300 کے اوپر کاؤنٹر میں کافی شٹرم موفمنٹ دیکھنے کو ملے پچھلے تین چار بینو میں کافی شٹرم پریکشن ہے 300 کے پاس جو بریک آؤٹ ہے یہ اب ہی تھوڑا کوشن پروائیڈ کر سکتا ہے شورٹ term بلیپ شورٹ term پروفیٹ بکنگ کے لیے بیو بولیش بٹ تھوڑا سا کانزرویٹ اپروچ کرنا چاہیے بکا کافی شٹرم موفمنٹ ہے 15% کا موف اس ویدانتہ میں دکھا ہے تو یہاں پہ تھوڑا کانزرویٹ اپروچ رکھنا چاہیے کچھ ڈپ آتا ہے 295 سے 300 تب واپس سے ایکیمیلیٹ کرنے کے لیے صلاح رہے گی ویدانتہ پہ وہیں ایو بینک میں دیکھیں تو ایو بینک میں کافی شٹرم ریویرسل ہے اپنے ہیسٹوریکل سپورٹ سے 550 560 میں اگر ہم دیکھیں تو مارچ 23 میں سیم لیویل سے ترن ایراؤنڈ ہوا تھا کاؤنٹر اگر ہم دیکھیں ابھی بھی اس ویق میں کافی شٹرم مومینٹم آیا ہے 11 12 پرس کاؤنٹر اوپر چل چکا ہے تو یہاں سے expected رہے گا کہ شوٹ ترم پرسپیکٹیف میں 670 سے 680 کے ٹارگیٹ کے لیے کاؤنٹر یہاں سے کافی شٹرم پوٹنشل رکھتا ہے اوپر کی طرف جانے میں ڈاون سائیڈ میں 600 600 کا بہت شٹرم سپورٹ ہے شوٹ term بیس پہ جو مین ٹرنڈ ہے وہ چینج ہوگا اس کو جب بیریش گیپ ہے اس کا 680 سے 700 کا اس کے اوپر جب یہ کاؤنٹر نکلے گا تب اس کا overall view چینج ہوگا for medium term پرسپیکٹیف شوٹ تم کے لیے 680 کے ٹارگیٹ کے لیے بائی کی صلح رہے گی تو 680 کے ٹارگیٹ کے لیے ایک خرداری کرے چلنے کی رائے آپ کو EU سمال فینانس بینک میں دے رہے ہوں شو لیکن otherwise اگر آپ long set پر دیکھو تو ایک اچھا move یہاں پر آتا ہو دکھائی پڑ تمام stocks جو بڑی تیزی میں کام کاز کر likewise ipka lab اور دیکھ دیکھ لیکن فارما میں ipka lab میں اچھا move ہے 3% کے بڑات یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے بات چیت میں یہ دے ہائی کے آس پاس پہنچ کیا ہے اس سے کسی ریڈ کر رہے آپ یہ کاؤنٹر پہ بھی ہمارا ریڈار تھا آج ہی اس میں بریک آئی ہے جو immediately 1245 1248 کے پاس اس کے اوپر کافی نکلا ہے یہاں سے کافی اچھا rally دیکھنے کو مل جائے گا 1290 سے 1300 کا ٹارگٹ ہمیں آنے والے دو سے تین دنوں میں دیکھنے کو مل جائیں گے بٹ ونی شورٹ term perspective کے حساب سے 1220 کا stop loss maintain کر چلیں from a traders point of view but overall counter کافی اچھا higher highs higher lows کے cycle میں چل رہا ہے 1290 1300 امیڈیٹ بیسیس میں ہے اس کے اوپر بھی potential رکھتا ہے counter medium term میں اوپر جا دیکھیں اچھا جانے سے پہلے اوش اوپیل اور دیکھیں ایک spike یہاں پر بھی آیا ہے ڈھائی پرشن کے آس پاس کی بڑھا دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو کسی رید کر رہے 500 کا اس کے اوپر ایک decisive closer بھی دکھاتا ہے تب تک بیٹر ہے کہ سائیڈ لائنز مینٹین کریں 500 کا closer کے بعد اس کا pattern change ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتا ہے lower lows lower highs کا تب وہاں سے تھوڑا bullish momentum دیکھنے کو مل جائیں گے اب ہی کے لیے بلکل resistance کے پاس ہے بیٹر ہے کہ ابھی avoid کریں 500 کے اوپر decisive closer آتا ہے تب 540 50 کے targets اس کاؤنٹر میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 500 کا wait کریں اس کے بات کوئی call لے زیادہ بیٹر رہے گا بہت شکریہ اوشو ہمارے ساتھ موجود موجود ہیں ویلل کی طرف سے تیجیس نیٹ ورک میں خرداری کی رائے 870 کے targets کے 720 کا ایک stop loss رہے چلنے رہے اور کپل کی طرف سے گریفائٹ انڈیا میں خرداری کر چلنے کی رہے ہے قریب 745 کے ٹارگ کے 645 کے ایک سو فار جتن لیڈ کر رہے ساڑھ سترہ پرشن کے ساتھ ویرل ساڑھ گیارہ پرشن کا پرشن اور کپل شاہ قریب ایک پرشن کا پرشن یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے ایک بریک کا وقت ہے لیکن بریک کے اس پار نویور کمپنی باز ہم باتشیت کریں آئیشر موٹر کے ایم ڈی اور سی ای او ونود اگروال سر سے کس طرح کی گروت ہے وہاں پر ساتھی ساتھ نائٹ فرانک کے انڈیا کے سینئر ایسی ایکزیکیٹیو ڈیکٹر گرام زیہ بھی موجود رہیں گے ان سے بھی باتشیت کریں چھوڑے سے بریک کی موسیقی